پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنون انڈیا سے کال کر رہے ہیں آپ کو جاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا کرتا ہے اور آپ ماشاءاللہ مشرف ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اور یہ وہ اتباع سنت کی دورت آپ کو حاصل ہے دین پر آپ چل رہے ہیں تو بس یہ کافی ہے اتباع سنت اصل ہے حضوری و حصولی کا جو مقام ہے وہ ٹھیک ہے ایک فضیرت کی بات ہے ایک محمود بات ہے لیکن مقصود بات نہیں ہے کتنے اولیاء کاملین ایسے ہیں جن کو حضوری کا مقام حاصل نہیں ہوا بلکہ عام طور پر حضوری کا مقام حاصل نہیں ہوتا کسی کی جو کوئی چیزہ چیزہ مقام ملتا ہے پانہ سب حصولی کے مقام پر ہوتے ہیں اپنی قصب و محنت کے ساتھ کسی مقام پر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہات پاتے ہیں تو آپ کو چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کیفیات آپ کو حاصل ہے آرڑی تو لہٰذا اس چیز کے حرص کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل اتباع سنت ہے اور اتباع شریعت تو سنت کی اتباع ہو رہی ہے اور شریعت کے حکام پورے ہو رہے ہیں اور عبادت کا ذوق اور ذکر کا مزہ حاصل ہے تو پس اسی میں اسی شوق و مستی میں انسان رہے حضوری کا مقام جو ہے یہ جو ہے کہ محمود تو ہے مقصود نہیں ہے اور انسان جو ہے بیچین وہ مقصود کے لیے بیچین ہونا چاہیے محمود کے لیے بیچین ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کہ ایک چاہت ہے اللہ سے دعا کرتا رہے کیونکہ دعا کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی راستے آسان کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے جو وہ محنت ہے وہ اتباع سنت اور شریعت کے حکام کی پابندی وہ اگر آپ کو نصیب ہے تو پھر آپ دوسری چیزوں کی وجہ سے بیچین نہ ہو اور آپ کے حوال ماشاءاللہ جیسے کہ ہم سنتے ہیں اچھے حوال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اچھے حوال کے نتیجے میں ہی حصولی کے مقام سے حضوری کے مقام پر بھی پہنچا دیں گے بس آپ کام میں لگ رہے ہیں کام کا نتیجہ اور سمرہ انشاءاللہ اچھا ہوگا وہی بات ہے کسی یہ وہ عارف نے کہا کہ مالیدہ کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالیدہ کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالکدہ کم فلفل لانا لاوے یا نہ لاوے مالی کا کام تو پانی دینا ہے باغیچے میں وہ بھرپر مشکے لگائے پانی دے اب فلفل لگانا مالک کا کام ہو لگائی یا نہ لگائے آپ اپنا کام کرتے رہیں آپ اتباع سنت کا یہاں تکی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اتمام کریں بیٹھتے کیسے تھے اٹھتے کیسے تھے کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے گفتار رفتار کیا تھی ایک سرہ پر سنت بن جائے اس محنت میں لگے رہے تو یہی ہوگا کہ مالیدہ کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالکدہ کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے تو وہ آپ کا کام نہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں اس کا کام ہے حضوری کے مقام پر فائز کرنا وہ اس کے سپرد رکھیں بے چین نہ ہو وہ انشاءاللہ جب وہ کہتا ہے عدل کرتا ہے بلکہ عدل نہیں بلکہ فضل بھی کر دیتا ہے تو ہو سکتا آپ کو اس مقام پر فائز کر دیں ماشاءاللہ